السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت ساؤں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میں جی ابھی نماز پڑی کے پارے ہوں ہوں اس ٹائم بجرے اٹھائی تو عبداللہ حد کو لگ رہی ہے بھوک تو وہ کہہ رہے کہ ممہ مجھ روٹی بنا کے دو میں کھانا کھا کے پھر مدر سے جاؤں گا تو میں اب گو رہی ہے کہ میں آٹا خود گوننے لگی تھی امی باہر بیٹھی ہیں عبداللہ حد کے ساتھ بیٹھ کے امی ٹائم سپینڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا چلے میں خود آٹا گون لیتی ہوں امی کو نہیں کہتی تو وہ آٹا گون رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میں آٹا کیا سے گونتی ہوں مجھے آٹا گوننا آتا ہے کہ نہیں آتا تھوڑی سی مسٹیک ہو سکتی ہے ایکسپرٹ جیسے آٹا گونتا ہے تو مجھے نہیں آگا لیکن یہ ہے کہ روٹی پکانے کیلائی کو تو ہوگا وہ آٹا تو آپ کو بھی بہت دکھاتی ہوں کہ مجھے کیسے آٹا گوننا آتا ہے میں کیسے آٹا گونتی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کوئل دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کامیٹ کریں اور جو دینیاں مارے ساتھ ساتھ تو میں آٹا چھان لیں پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں اچھو یہ ویڈیو میں ایسے ہی لگی رہنے دیتی ہوں یہاں پر میں ایسے رب دیتی ہوں وہ یہ پارٹی ہے آٹے والی تو یہاں سے میں آٹا نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اٹھاتے ہیں آٹے والا تاصلا تاصلا اٹھا لیا ہے اب ایسے رکھ کے چامگی کے در میں بہت سلو سلو طریقے سے اٹھا رہی تھی آٹا چھان گئی تھی ڈال رہی تاصلے میں تو میں نے کہا یہ کچھ ادھر لمبا سین ہو جائے گا اب بور ہو جائیں گے اس کو سپیڈ کرتے ہیں اٹھا میں نے چھان گئی یہ دیکھا اٹھا میں نے چھان لیا ہے اب اس کو پھولتے ہیں پیچھا 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 نہ رکتی جہاں اپنی وردی سے رکھتی ہے چلیں آٹا میں نے شان لیا اب میں پانی اسے برطنی پھر لوں میرے سے نا جلدی جلدی والے کام نہیں ہوتے جیسے مطلب فٹا فٹ یہ کر لو فٹا فٹ وہ کر لو میرا ہاتھ وہ تیز نہیں چالتا میں تھوڑا آرام آرام سے کام کرتی ہوں ایک تو اتنی انرجی بھی نہیں ہے میرے اندر دوسرا کی کہ مجھے لگتا ہے میں زیادہ جلدی کے چکر میں کام میرا خراب ہو جائے گا تو بہتر ہے آرام آرام سے کروں تو اب یہاں پہ آٹا بھی میں نے بڑے آرام آرام سے گوندا تھا پانی میں نے سلو سلو ڈالا کہ ایک دم زیادہ پانی نہ چلا جائے تو پھر پتلا ہو جائے گا آٹا تو ایک حاج سے میں جیسے مکیاں دیتے ہیں نا تو امی نے مجھے بتایا ہے بتایا ہے امی نے مجھے سکھایا ہے آٹا خیر میں گوند لیتی ہوں یہ اور بات ہے کہ میں امی ہے تو ماشاءاللہ امی مجھے گوند کے دے دیتی ہے مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے گوندنے کی تو لیکن یہ ہے کہ مجھے گوندنا آتا ضرور ہے امی نے مجھے بتایا ہے کہ زیادہ ایسے جو مکیاں دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا آٹا گوندا جاتا ہے تو میں یہاں پہ مکیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی اب می تو مٹے زور زور سے دیتی ہے کھڑے ہو کے دیتی ہیں دونوں ہاتھوں سے یا اگر بیٹھ کے بھی اگر گوندتی ہیں تو وہ صحیح ضرور لگا کے کرتی ہیں میرے سے اتنا زیادہ ضرور تو نہیں لگ سکتا میں ایک ہاتھ سے کرتی ہوں دونوں ہاتھوں سے میرا ضرور نہیں لگتا تو کبھی میں ایک ہاتھ سے دے رہے تھی مکیاں اور کبھی دوسرے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے میرے سے نہیں ضرور لگایا جاتا تو بس یہ تھوڑے بہت تو پھر ہوتی ہے نا مطلب ایک نارمل لیڈی جو کام کر رہی ہوتی ہے اور اگر میں ویل جر پہ بیٹھ کے وہ کام کروں تو ظاہر ہے ڈیفرنس ہوگا تو تھوڑی بہت مشکلات تو ہوتی ہیں پر خیر کوئی بات نہیں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں کر لیتی ہوں چلو تھوڑا ٹائم جادہ لگ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا جلدی میں کام شروع کر لیتی ہوں تاکہ ٹائم پ میں کام کر لوں میں ایسے ہی کرتی ہوں جب بھی مجھے کچھ کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو میں بہت پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا ہاتھ بڑا سلو سلو چلتا ہے تو بہتر ہے کہ میں پہلے سے ہی کام شروع کر دوں اور یہاں پہ میرا آٹا گونڈا گیا تھا اور بہت ہی بہت اچھا گونڈا گیا تھا یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے بہت سرائکے میں کہتے ہیں رسا کے گونڈا اور اردو میں اس کو مجھو نہیں پتا کیا کہتے ہیں تو سرائکے میں کہتے ہیں بہت اچھا سا رسا کے گونڈا گیا ہے اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ روٹی بنائی ہے اور بس مو میرا ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جب کام کر رہے ہو تو آپ کے فیس کے جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ کچھ اسی ٹائپ کے ہی ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ عبداللہت کے لئے نے روٹی بنائی ہے امی سے پوچھا کہ امی آپ نے اگر کھانی ہے تو بتائیں میں آپ کے لئے ایک روٹی بنا دوں تو امی نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانی مجھے بھ رکی آٹا رکھ دیا روٹی ہماری بن گئی ہے اور دال کے ساتھ کھا رہا ہے عبداللہ حد السلام علیکم کرو اسلام علیکم ہماریکم السلام آج یہ والا ڈرس پہن کے گیا تھا سکول کیونکہ آج پریکٹس تھی انتیس تاریخوں ہیں عبداللہ حد کے ریزلٹ تو اس کے لئے بچوں کے جو بھی کچھ تھوڑی بہت پرفارمنس وہ کروائیں گے نا تو بچوں کی انہی پرفارمنس کے حوالے سے ہو رہی ہے پریکٹس آج کل ٹیبلو کی ہے نا ٹیبلو کی پریکٹس ہے جی چلو چلو یہ ڈال جو ہے نا زیادہ ہیں یہ پھر رکھ دینا فریج میں ٹھیک ہے شام کو کھا لینا پھر ٹھیک ہے آج ہم لوگا نے سالن پچھ ہی بنائی نہیں ہے تو افتاری میں بچھ ہی دو چیزیں بنا رہی ہوں ایک بنا رہی ہم رول اور ایک بنائی ہی سی بنا رہی ہی سی بایا جلدی بند کر دینا میری طرف سے بھی میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کو اسلام علیکم آہا چک کرو خان آہا شور نہیں کرو اللہ پاک کرمتے ہوں برکتے ہوں سکھ صحت والزندگی اللہ پاک نصیب کرے میری دعا ہے سب دیکھنے والوں کے لئے اللہ پاک ہر کے گھر میں دستر خان سجائے رکھے اور عبادتیں قبول کرے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کافی بہتر ہے طبیعت کل واشنگ مشین بھی لگائی تھی کپڑے دھویاں ہیں ماشاء اللہ سوئیے طبیعت میری تو آج جڑے رہنا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پیارے پیارے کومنٹس کریں اور آج جو بنا رہے ہیں سمجھیاں اور بنا رہے ہیں رول ڈال کا سالن ڈال کا سالن بھی رکھا ہوا ہے باقی ہر چیز ہے بڑی شکر اللہ کا رکھا ہی ہوپس ہے بہتر ہے کو ق بند کریں چینی بس پہوکا کریں بس کھپکا کریں سمجھیاں پھارا تھوڑی دری لگائے بند کر دے دودھ میں چینی ڈار دی ہیں اور اب یہاں پر ڈال رہے ہیں ڈرائی فروٹ تو اس دن تو خیر میں نے کافی دیر پکایا تھا سیوہیاں ڈالنے کے بعد تو اسی وجہ سے وہ دودھ سارا خوشک ہو گیا سیوہیوں نے وہ اپنے اندر جذب کر دیا تھا تو آج پھر میں نے ایسے کیا کہ جیسے میں نے سیوہیاں ڈالی ہیں تو اس کے بس تین سے چار منٹ بعد ہی میں نے چولا بند کر دیا تاکہ یہ جو دودھ ہے وہ تو پہلے سے ابلہ ہوا ہے اب اس کو میں نے اور کیا پکانا ہے اور یہ جو سیوہیاں ہیں وہ اتنی باریک ہوتی ہیں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ بس دودھ گرم میں ڈال دو تو وہ خود ہی گر جاتی ہیں تو آج ماشاء اللہ بہت اچھی سیوہیاں بنی دودھ والی سیوہیاں بنا کے اندر رکھ دی ہیں تھنڈی ہو جائیں تو فریج میں رکھتے ہیں اور یہ بیٹھی ہیں امی دہی آگئی یہ دہی ہے ہمارے ملتان کی سب سے سپیشل چیز ملتان کی سپیشل چیز بھار گیا تھا ہی چٹلی بنانی ہے اس کی اس لیے سلام تو پھلو لنے کا میں سامنے اپنی شکل بھی دکھا ہوں کیسے ہو آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں یہاں کا موسم تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے روزے بھی اچھے جا رہے ہیں مامو بڑے مامو آئے تھے وہ لے کر آئے تھے کیمے کا سالن تو بلکل مطلب خوش کا سپکا ہوا ہے جیسے شوربے والا نہیں ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں اس کیمے کے رول بنا لیتے ہیں عبداللہ کب سے کہہ رہا ہے ماما رول بنا کے دو ماما رول بنا کے دو اسے دو شکار کرلو ساہاں روزے بھی کھا لے نا ہم نے ماشاء اللہ سے زیادہ بنایا تھا تو پھر وہ دے گئے تھے اس سے یہ ہم آج یہ کر رہے ہیں ڈش بنا رہے ہیں ہم سمائیاں بھی بنائی ہیں اور یہ چٹنی بنانے کے لئے دہی بھی مانگا بھائی گیا آپ سب نے پوری میڈیا دیکھنی ہے ہماری سپورٹ کرنی ہے ویسے بھی اللہ کا شکر ہے جتنے بھی ہیں ہمارے دیکھنے والے اچھے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم جی بہت شکریہ اور یہ بلی آگئی بلی نے جمپ مارا ہے اچھا یہاں پر ویسے تو میڈا کھولا جاتا ہے لیکن میں نے آٹا ہی یہاں پر گھول لیا ہے رول کی پٹیاں ہمارے پاس لے بھی کتر اس کو اسے لگائیں گے وہ کیمہ رکھا ہوں جو اس کے اندر رکھوں گے اچھا اچھا یہ اس سائل پہ بھی یہ ایسے آپ لیاں نہیں آیاں جی آپ کو نہیں دیں اچھا حسین مویزل جی 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 جاں جی 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 جب وہ رول کی پٹیاں میں نے کھولی ہے نا تو کھولنے کے چکر میں کچھ میرے سے ٹوٹ بھی گئی ہیں تو جو ٹوٹ گئی تھی آدھی آدھی ہو گئی ان کو پھر میں نے چھوٹے چھوٹے رول بنا دیا یہ دیکھیں یہ چھوٹے رول بن گئے تھے تو یہاں پہ کچھ بڑے بنایا تھے اور کچھ رول کی جو پٹیاں تھی ان کو میں نے ایسے فرائی کیا تو یہ پاپڑی بن گئی یہ دیکھیں یہ پاپڑی بن گئی ہے اور یہاں پہ بس تھوڑی سے پاپڑی بن آئی تھی اور باقی رول فرائی کر لیا ہے اور اچھ ٹیبل نہیں ادھر کی آج میں چار پائی پہ بیٹھ گئی تھی تو میں نے کہا چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں تو بس یہاں پہ چٹنی بھی آ گئی ہے خجوریں تھی پانی تھا اور سمائیاں بھی تھی اور یہاں پہ افتاری میں ابھی کچھ ٹائم رہتا ہے دو چار منٹ رہتے ہیں تو میں نے کہا چلے دعا مانگ لیتے ہیں اپنے لئے بھی اور سب کے لئے اللہ پاک سب کے دسترخان سجائے رکھے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے اللہ پاک چتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ والی زندگی دے چتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے زندگی دے صحت دے اللہ پاک میری امی کا سارہ میرے سر پر سلامت رکھے امی کی آنکھوں کی روشنی سلامت رکھے اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک بنائے فرما بردار بنائے ماں باپ کا اللہ پاک میری بیٹے کو بھی نیک بنائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے ایک اچھا انسان بنائے آمین سم آمین سب بچوں کے نصیب اچھے ہوں سب بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں سب بیٹوں کے نصیب اچھے ہوں جس جس نے مجھے دعا کے لئے کہا اللہ پاک ان کے دلی جائز خواہشات کو پورا کر دے ان کی پریشانیاں دور کر دے اور جو لوگ مجھے نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ان کے دل میں جو بھی خواہشیں ہیں جو بھی ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اللہ پاک وہ دور کر دے آمین سم آمین تو یہاں پہ جی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور عبداللہت کو میں پہلے آواز دیکھتی رہی ہوں یہ نہیں آیا ہے اس لئے میں اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی اور اب جو بالکل ازان ہوئی ہے تب یہ بھاگ کے آیا ہے تو اب میں اس کو ذرا گھور کے دیکھ رہی تھی کہ تم اتنا لیٹ آیا پہلے میں بھولاتی رہی ہوں تو تم سن کیوں نہیں رہے تھے بس یہ رول کھا کر ہی نا پیٹ فل ہو گیا تھا سیوہیاں ایک کٹوری میں ہم نے رکھی تھی وہ تھوڑی تھوڑی ہم تینوں نے چک لیں باقی جو سیوہیاں کا ڈونگا تھا وہ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے پھر بعد میں کھائیں گے تو نماز مماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ میرے خاصے دو گھنڈے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ ڈونگا اٹھایا تھا اور اتنا مزدار تھنڈا تھنڈا سا ہوئی ہوئی تھی سیوہیاں تو اب ہم کھا رہے تھے اور وہ رول ہی کھا کے نا عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی سینے میں بھاری پنسہ ہو گیا تھا تو اور کچھ کھایا بھی نہیں گیا روٹی میں نے پھر بنائی ہی نہیں آٹا تو رکھا ہوا تھا دال کا سالن بھی رکھا ہوا تھا تو بھوک ہی نہیں تھی بھوک لگتی تو میں بناتی تو بس سیوہیاں اور رول کھا کے ہی پیٹ فل ہو گیا ہمارا بھوک ہمارا دانتا ہے